ملازمین کے مسائل افسران سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ملازمین کے مسائل حل نہیں ہو پا رہے ہیں وارٹر بورڈ ایک ایسا ادارہ جو اپنے رسورسز خود پیدا کرتا ہے کراچی وارٹر انڈ سیوریج بورڈ اپنے ذرائع آمدن خود پیدا کرتا ہے اور اس کے اخراجات بھی اسی آمدن میں پورے ہوتے رہے ہیں ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے لیکن جب جب کراچی وارٹر انڈ سیوریج بورڈ پر مشکل آئی تو اس وقت اس نے سندھ گورنمنٹ سے وڈیو میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترم سوہیل میمن صاحب جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں وارٹر بورڈ ڈیموکریٹک لیبر فرنٹ کے ہم ان سے بات کریں گے اور اسی دوران ہمیں وارٹر بورڈ کی یونین کے کچھ اور لیڈرز بھی جوائن کریں گے اگر وہ پہنچ گئے تو ہم انہیں بھی اپنے پرگرام میں شامل کریں گے اور ان سے بھی بات کریں گے سوہیل میمن صاحب یہ بتائیے کہ ہم پچھلے کئی پرگرامز وارٹر بورڈ کے حوالے سے کر چکے ہیں تو اس کے بعد کی صورتحال اب کیا ہے کیا ہم وہیں کھڑے جہاں سے شروع ہوئے تھے صورتحال میں کچھ نئے موڑ پیدا ہو گئے کیونکہ آپ نے اس میں عبارہ صاحب اس حوالے سے پاکیب صاحب کے انٹرویو کو پیادنے لیا اور تمام حقائق آپ بتا چکے کہ اتنا ہماری ریکاوری ہوتی وارٹر بورڈ میں تیس طارق کو ایک نیا موڑ انہوں نے اپنی خردورت کہنے یا کرپشن کہنے یا نہیلی کہنے اس کو چھپانے کے لیے تیس طارق کو بورڈ کا ایک اجلاس ہوا ہمارے بورڈ ہوتا کیونکہ خود مختار ادارہ تو اس کا بورڈ ہے اس بورڈ میں انہوں نے اس ادارے کی پرائیوٹائزیشن کا فیصل ہے پرائیوٹ پارٹرنشپ کا پرائیوٹ پارٹرنشپ کا معاملہ جو ہے وہ نائنٹی سکس سے اسی پیپرس پارٹی کی گورنمنٹ نے شروع کیا تھا اس پیپرس پارٹی کی گورنمنٹ میں جو ہے وہ تقریباً گورنمنٹ ہے اینڈشے کے ذریعے فائرد پانچ ہزار ملازم نکال لیا گیا اسے ہم جبری فائرد کرنا اس لئے کہتے ہیں انہوں نے اتنا خوف و حراس پیدا دیا تھا کہ نکال دیے جائیں گے یہ پیسے لوگ لے لیں گے تو فائدہ تو فورٹی بیسک جو ہے وہ ایکسٹرہ ان کو دی گئے تو اس میں کاریو ترین عملہ جو ہے ہمارا وہاں افیسرز بھی تھے اور لوہرکوٹ لیبر بھی تھے وہ چلا گیا ان کی تو پوری کوششن تقریباً نائنٹی سکس سے پرائیوٹائزیشن کی لگی پڑی اور اس کی وہ جوہات ماشاءاللہ آپ ایک مدبر انکر بھی ہیں اتنی وارٹر بورڈ میں بجٹ میں گربوڑ ہوئی ہے اتنی ری اپلوپریٹ کی ہیں زیادہ تب تب وہ جو ٹھیکے داروں کو دی گئیں پہلے یہ کہتا ہے کہ چھوٹی بھی لیکیج ہو جاتی تھی یا علاقوں میں گریوں میں لیکیجز ہو جاتی تھی تو ہماری لیبر کیا کرتی تھی ہمارا اسٹاف کرتا تھا اب وہ لیکیجز کو جو ہے وہ اسٹاف سے نہیں کرا رہے تجربہ کارملا نائنٹی اس میں چلا گیا گوڑنڈ انشی کے نائنٹی سکس میں اس میں معاملہ بڑے گمگیر ہوتے چلے گئے ہماری وارٹر بورڈ کے اندر اب تیس سارے کو پھر ایک کیونکہ آپ کے پروگرام مستقل اور کچھ اور چینل بھی چلا رہے ہیں پروگرام وہ انہوں نے ڈائیورٹ کرنے کی کوجش کی ہے آپ تمام انکلز جو 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 اس وارٹر بورڈ کے اندر معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک حساس داروی خدمتی داروی ہے تو تاکہ یہ جو آپ یہ خبریں جو جاری ہیں خاص طور میں میٹرو نے اس کو فنڈ والے پیسوں کو بھارا گروپ انشورنس کے یعنی آپ تقریب انہیں اس وقت جیل سے دو ارب روپے کی خود برد کا معاملہ اٹھا چکے اور شوائد کے ساتھ اٹھا ہے اب پہلا تو یہ ہوا آپ کا یہ بتایا ہے سویل میون صاحب دیکھیں اسکرین پر ابھی ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایک ویڈیو اسکرین پر چل رہی ہے اور یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جو ہمیں موصول ہوئے میٹرو نیوز کو اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایم ڈی وارٹر بورڈ جناب عصد اللہ خان صاحب بیٹھے ہیں یونین کے رہنماؤں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ یونین کے رہنماؤں کو کائل کرنے کوشش کریں کچھ ڈاکومنٹ سنیں دکھا رہے ہیں سویل میون صاحب آپ بھی اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں یہ کیا میٹنگ تھی اس کی تھوڑی تفصیل بتائیں جناب یہ پچھلے رمضان کی رمضان میں پچھلے رمضان میں سی بی اے نہ ہونے کے برابر تھی کیونکہ سی بی اے کے دو پارٹ ہو گئے تھے تو تمام یونین میں سی بی اے موجود ہے اس ویڈیو میں ہم جو دکھا رہے ہیں ہم اٹھائیس رمضان کو جب بہت ہو گئی ایم ڈی صاحب جو ہے وہ روزانے کی بنیاد پر ملاقات کر رہے تھے کہ جی میں آج کر رہا ہوں کل کر رہا ہوں کہ گرانٹ کے لئے میں اٹھائیس رمضان کو پچھلے اٹھائیس رمضان کو یہ ملا رمضان ہے ایم ڈی صاحب کے پاس ہمیں جو ہے تقریبا ساڑھے تین وجہ رات پہنچے ساڑھے تین وجہ رات سہری کا ٹائم بھی ہونا تھا ایم ڈی صاحب نے گھر میں ایک ایم ڈی سیکچیئر بنا رکھا وہ آگا ہے یونین لینومار جتنے بھی تھے وہ سب گرونیس لوگوں کی سر اب ایت میں دو دن رہ گئے ہیں لوگوں کی خریدار لوئر لیبر کے لئے تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے اثران تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں وہ وزیر اعلیٰ سن کی منظور شدہ گرانڈ دکھا رہے تھی اچھا یہ میں نے اسی کروڑ کی گرانڈ آگئی ہے اور مزید میں نے ایک آرہ روپے کی گرانڈ کے لئے داخل کیا ہوں گا اور انشاءاللہ وہ میں ابھی صبح اوٹے کے ساتھ جاؤں گا اور مجھے جو ایسے فائنس منسٹر سے کرانا ہے اور اس کے بعد سی ایم سے میں سائن کرا کے تو وہاں اس پر ہم یہ بات کہے گے صرف دو دن رہتے ہیں اور بینک آئے دن رہتا ہے آگر تیس روز ہو گئے تو ہمیں دو دن میں نہیں ملنے تو وہ تمام یہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ تحریری چیزیں سی ایم کے سائنگ ہوئی ہمیں دکھائی اور اسی رات ہم جب وہ ایمڈیا اسے واپس آیا تو ہمارے شاہن سیلک سائنٹر والے ہیڈ آف اس میں رشت لگاوا تھا ٹھیکے داروں کا پھر دوستوں نے جو یونینز کے ہیں ان کے پاس ویجل موجود ہیں اور ہمارے عمران زیدی صاحب بھی موجود تھے وہاں اور آکے سیگمنٹ کے بعد جو ہے ساکیب صاحب جو ٹرانسفر کے گا وہ بھی موجود تھے اور ٹھیکے داروں کو ادائیگیاں کی جانای تھی چیک کی صورت وہ پیسے جو ملازمین کے لئے آئے تھے وہ ٹھیکے داروں کو دے دیئے گئے وہ ٹھیکے داروں کو دے دیئے گئے ملازمین کے پھر عید ہو گئے ملازمین کو بکرہ عید پہ جا کے وہ پیسے ملے ہنی رمضان بھی گزر کیا وہ پیسے نہیں ملے لوگوں کی ارخصر پر جیسے ہماری امبیل دارہ ہیں کلی ہیں یا لوئر سٹاپ پر ان کی عید تو ہوئی نہیں سکی کیونکہ اسی آسرے پر بیٹھے رہتے تھے کہ ہماری پیسے آنگی ہیں اچھا پھر علمیہ گئے رہا کہ تنخہ بھی نہیں آئی جو گورنمنٹ نے اناؤنس کی تھی کہ عید سے چار روز قبل تنخہ ادا کر دی گیا وہ تنخہ بھی لوگوں کو نہیں ملی آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ لوگوں پر گزری یہ بتائی کہ یہ جو آپ نے کہا کہ پرائیوٹائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے میٹنگ میں یہ اس کی تفصیل کیا ہے آپ کے پاس جناب یہ تو تقریبا اور یہ بات صرف سنی سنائی بات آپ کر رہے ہیں میں نے سنی سنائی نہیں اس کے ہم نے آپ کو اس میں ہم کام کریں گے مزید ڈاکومنٹس ہمیں چاہیے ہوں گے پھر ہم جا کے اس کو پورا ایک پروگرام آپ کو کرنا پڑھائے گا پھر ترتیب دیں گے پروگرام تو یہ نائنٹی سکس میں تو یہ پورا معاملہ تہہ ہو چکا تھا اور پرائیوٹ سیکٹر کے جا چکا تھا پیپرس پارٹی گورنمنٹ نے جو گورنڈین شیک فورٹی بیسٹ دیں گے اس کے بعد اس کو بلکل آخری سٹیٹ پہ لے جا رہی تھی پیپرس لیبر یونین سی بی اے تھے اور پیپرس پارٹی کی گورنمنٹ تھی ہم بھی پارٹ آف پیپرس لیبر یونین ہی تھے ہم پارٹ آف پیپرس لیبر یونین تھے ہم نے یہ معاملہ جب اپنے ٹی بی اے کے صدر اور جنرل سیکٹری کے سامنے رکھے نہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہی ہم ہم نے پھر اس کے اوپر بھرپور طریقے سے آراز اٹھائی اور لیبر رائٹس کمیٹی جو ہے وہ تشکیل تھی گئی جس میں کی ٹی سی کا معاملہ چل رہا تھا اس دور میں پی ٹی سیل کی پرائیٹائزیشن کا چل رہا تھا کئی اسی کی پرائیٹائزیشن کا چل رہا تھا اور کچھ بینک سیکٹر سے لیبر رائٹس کمیٹی کی بنیاد عبدالوہ بلوچ یو بی اے لیے تھے اور حبیب جان وہ بھی یو بی اے لیے لیگر بہت سارے یونین نے اس میں شامل ہو ہم نے سب سے پہلا کام وائٹر بورڈ کی پرائیٹائزیشن کو اروپ نہیں کوشش نہیں ہم نے مظاہری بھی کی پلس کانٹرنسیز بھی کی اور ہم نے تمام تر حقائق اس وقت کے پرنٹ میڈیا کا دور تھا تو لیڈنگ ماجی سے کہتے ہیں تو آپ کی ان کوششن سے وہ معاملہ تھوڑا روک گیا اس میں وہ جو ہے بالکل ہی تقریبا روک لیا جا مگر اس قد پر کام چلتا رہا اچھا اندرونے خانہ کام ہوتا رہا موجودہ تیس تارک کی میٹنگ میں کیا رہا تیس تارک کی میٹنگ میں ان کا ایجنڈہ یہی تھا کیونکہ ہماری ہاں ایک ایم ڈی آئی سی خالد نیمو شیخ جو چیئرمن بھی ہیں پرائیوٹ پارٹنرشپ سندگی وہ جس طرح سائے تھے تو انہوں نے تقریباً کام تو ہمارے کمپیوٹر سے یہ سارے ڈیٹا اور ایک نیا سسٹم بنا کے تیس تارک کو انہوں نے پہلے تو وائس ٹیرمن کے لیے ہم نے دیا وائس ٹیرمن بدلی ہو رہا ہے پھر سین اسامیوں کی منظوری لی گئی جو ہم نے آپ کو دے دی ہیں ڈکومنٹ وہ سین اسامیہ وہی ہیں ایک پہ اپنے بہت برپور کام کیا دوسرے پہ آپ کر رہے ہیں ساکر صاحب عمران زہدی اور ایچ آر ڈی کو اب ادارے کے انتظامیہ کا جو سامنے ہمارے صورتی حال آ رہی ہے کہ جب پرائیوٹ لوگ ہوں گے سوال یہ پہدا ہوتا ہے کہ پرائیوٹ لوگ کیا تو اس پر کانٹیکٹ پہ لیں گے اگر کانٹیکٹ پہ نہیں لے رہے تو وہ تین افراز کون ہیں جن کو ان سیٹوں میں لائے جا رہا ہے وائٹر بورٹ کا جو آئین ہے جو ایکٹ ہے وائٹر بورٹ کا اس میں یہ گنجائش ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے ایکچھ ہمارے سامنے پڑھے اچھا اس میں سب سے زیادہ سیٹ بک میں وائٹر بورٹ جو ہے وہ باقیادہ باقیادہ طور پر بنا مگر اس کے ماضی میں آپ چلے جاتے ہیں تو یہ کیڈی کے پاس تھا اور جب یہ کیڈی کے پاس تھا تو اٹیس سری میں جو ہے یہ بالکل آٹومنس باڈی ہوگے اور بیترین کام کر رہا تھا اس وقت کی یونینز بھی بیترین کام کر رہی تھی اچھا نائنٹی سکس میں ہم اس شہر کے ساتھ ہم اپنی تو بات چھوڑ دیں اس شہر کے ساتھ یہ علمی ہوگے اس کو سندھ گورنمنٹ نے ایکٹ ریپیل کر کے اپنے ایڈر میں لے گیا اچھا سلمیون سب یہاں ہم لیتے ہیں ایک بریک بریک کا ٹائم ہوتا ہے اور اس کے بعد واپس آنگے ناظرین کراچی وارٹرینڈ سیوریج بورٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارے پاس بہت سارے اور بھی ایشیوز وارٹر بورٹ کے ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ہم حقائق بھی اس کے لے رہے ہیں اور جیسی وقائق ہمیں ملیں گے ہم ان سے بھی آپ کو آگا کریں یعنی تیک بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ناظرین ہم کراچی وارٹرینڈ سیوریج بورٹ کے مسائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ایک ایسا ادارہ جس کی ذمہ داری ہے کراچی شہر میں پانی کی دستیابی اور اگر ایسے ادارے میں ہی من پسند لوگ آ جائیں گے اور ایسے لوگ آ جائیں گے کہ جن کو اس ادارے کی فکر نہیں ہوگی بس صرف اپنی فکر ہوگی تو پھر یہ ادارہ کیسے کام کرے گا میرٹ جب نہیں ہوگا تو ادارہ کراچی کے شہریوں کو کیسے سرف کرے گا کراچی شہر میں پانی کا بہران مستقل رہا ہے اور اب مزید بڑھنے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ مزید یہ بہران بڑھ جائے گا تو کراچی وارٹرین سیوریج بورٹ جو ادارہ ہے جس نے اس کو کمی کو پورا کرنا ہے اس کو دیکھنا ہے دسٹیویشن کو منیج کرنا ہے لیکج کو کور کرنا ہے چوری کو روپنا ہے ریکاوری کو بڑھانا ہے تو وہ کیسے ہوگا جب میرٹ پر لوگ نہیں بیٹھیں گے ان سیٹوں پر کے جن سیٹوں پر میرٹ پر لوگوں کو ہونا چاہیے ہمارے ساتھ مزید دو اور مہمان بھی ہیں جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے بریک کے دوران میں ان کو آپ سے تعریف کرا دوں اور پھر ہم باتشکرات سے اصلاح شروع کریں گے ہم ایسا موجود ہوں گے جناب منور رضا صاحب جو کے صدر ہیں وارٹر بورڈ کی مزدور یونین کے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیکنون کے لیبر ونگ سندھ کے بھی صدر ہیں سلام علیکم منور صاحب شکریہ آپ کا اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب وزیر بھمرو صاحب جو کے چیئرمن ہے آؤٹو سٹیشن مزدور یونین یہ بھی وارٹر بورڈ کی مزدور یونین ہے ان کے چیئرمن ہیں جناب شکریہ آپ کا بھمرو صاحب آپ میں سے شریک رہیں تو ہم باتشیت کا آغاز منور رضا صاحب آپ سے کریں گے یہ وارٹر بورڈ کے مسائل میڈیکل کے مسائل ڈسپینسریز بند دوائیں نہیں ہیں لوگوں کو پینشن واجبات نہیں بروقت مل رہے تو کیا صورتحال ہو کیا رہی ہے کیا بہتری آئے گی اس میں بسول اللہ مینڈ رہی بات دراصل ہی ہے کہ جناب یہ میں یہ سمجھ دوں پیورلی مس مینجمنٹ ہے وارٹر بورڈ کی ریکووری ڈیڑھ عرب کے لگ بھگ ہے ڈیڑھ عرب کے لگ بھگ ہے جی تقریباً جو انہوں نے خاموشی سے یہ کہتے ہیں اچھا صاحب کا ڈی ایم پی فائنس تو گئے تھے جی ہمارے تو نوے وہ ہے ملی نہیں نہیں وہ علت بیانی سے کام لیتے ہیں آپ ہم یہاں دیکھیں ان کی شیٹیں نکال کے دیکھیں بینکوں سے جو ڈیلنگز کرتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا فوراں دیکھتے پیسے آئے چلے گا آئے ہوں گے تو جائیں گے وہ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تو مسئلہ نہیں ہے نا اصل مسئلہ ہے کہ وہاں کوئی الیکٹڈ سی بی نہیں ہے مزدوروں کی ریپریزنٹیڈ یونین نہیں ہے بقاعدہ ایک یونین تھی اس میں آپس میں اختلاف کی ایسے وہ پچھلے ایک سال سے مختلف معاملات میں وہ جیوی تھی ابھی الیکشن ابھی یہ تو ابھی پریکٹیکلی کوئی سی بی یونین نہیں ہے ابھی نہیں ہے ابھی سنا ہے میں نے وہاں لیبرائیٹرین نے کوئی لیٹر دیا ہے کسی یونین کو وہ سی بی ہے مگر اب الیکشن ریفرینڈم چیلنج ہو گیا ہے تو سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے ہاں ایک چارڈر ڈیمانڈ ہوتا ہے منظور کے مطالبات منظور کرنے کے لیے ایک کتابچہ دیتے ہیں جس کی منظوری ہوتی ہے جس میں مختلف علاونس سے مختلف چیزیں لوگ کی مرات میں اضافہ ہوتا ہے تو اب پچھلے کوئی چار سال سے وہ بھی نہیں ہوا انہوں نے جو چارڈرمانڈ دیا تھا اس پر نیگوٹیشن نہیں ہوئی ان کے ذاتی اختلافات کی ویہا سے اچھا منیجمنٹ کے تو بہت اچھا ہے کہ دس بیس کروڑوں پر جاتے ہیں تو وہ بھی اب تو وہ معاملہ سیڈرمانڈ کا ہو گیا ہے تو سب سے بڑی پہلے تو میں مطالبہ کروں گا کہ مزدونوں کا چارڈرمانڈ منظور کیا جائے ہمارے ہاں پانچ ہزار کے قریب خالی جگہیں ہیں جو مزدونوں کے پرموشنوں سے بھرنی چاہیے جو قانون کے مطابق ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اب اتفاق کی بات ہے کہ انتظامیہ کی مس منیجمنٹ کی ویہ سے وہ بھی ہم پرموشنوں کو نہ کر سکے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ اپائیمنٹس ہوتے تھے ریٹائیڈ امپلائیس کے وہ بھی آج عرصے مشللے کوئی دس سال سے نہیں ہوئے نا انہوں نے اگر کیے تھے ماضی میں تو اپنے پسند دیدہ افراد کیے تھے جبکہ ہمارے یونیس کا ہمیشہ سے معاہدہ رہا ہے ہمارا بھی یہ معاہدہ تھا کہ ترجیح دی جائے گی مگر انہوں نے کوئی ترجیح نہیں دی اور سن امپلائی ایک کوٹا جو ہے اس کا اس کو جنہیں بینڈ کر دیا یعنی تمام وہ معاملات ہیں جو جمہوریت کے اور جمہوری عمل کے خلاف ہیں اس سے پہلے ہماری سی بی تھی الحمدللہ ہم نے ڈائی ہزار اپائیمنٹس میں کرائے اچھل منٹ بیس کروڑ کا شارڈ انڈرمان میں منظور کرائیا ہر الانونسز میں اضافہ کروایا کلرز کا گریٹ بڑھوایا سب ایجینے کا گریٹ سولہ کروایا اسسسٹنٹ کا گریٹ سولہ کرائیا اسٹیرو کا گریٹ سولہ کرائیا تمام چیزیں ہم نے کی اور وہ آئندہ بھی انشاءاللہ ہمارا ہی پروگرام ہے جیسے ہی ہمیں کوئی موقع ملا انشاءاللہ اپگریڈیشن کرائیں گے مزدوروں کے بے تین مفاد میں ان کو گریٹ دلوائیں گے ریٹائرڈ ایمپلائیس کے بچوں کا آمائیمنٹ کرائیں گے پوری طور پر جو سب زیادہ نیٹ ہے اس لیے کہ تیسیس چاریس چاریس سال آدمی آدھی دوفان بارش میں کام کرتا ہے ایک ٹیکنکل دپارٹمنٹ ہے اس میں ہر آدمی کام نہیں کر سکتا یہ کراچی کے مختلف جگہوں پر پھیلاوا ہے جہاں باراری کا علاقہ ہے سندھ کا علاقہ لوکل وہاں کے سب لوکل آدمی کام کر سکتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے سفارشوں پر اپاریمنٹ کر کے بیٹھ دیتے ہیں اور وہ انٹیپرٹیشن روائیس آجاتے ہیں یعنی شورٹیج بہت ہے وہاں پہ ستافز کی آٹو سٹیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں وزیر بھمرو صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں وزیر بھمرو صاحب یہ بتائیے کہ آٹو سٹیشن کے جو ایمپلائیس ہیں ان کے مسائل کیا ہیں میڈیکل کے حوالے سے بھی خاص طور پر بتائیے گا کہ ڈسپینسز وغیر کیا پوزشن ہے بسم اللہ الرحمن نہیں بڑا اچھا آپ نے سوال کیا میڈیکل کے حوالے سے یہ ہے کہ پہلے ڈسپیسریاں وہاں چل رہی تھی آلیڈی وہاں ڈاکٹر ہوتے تھے تو اب بھی جو ہے وہ تالے لگے ہوئے ہیں بند پڑی ہوئے ہیں وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے وہاں چلیا کی ایمپلائنس تھی جو مددور یونین نے دلائی تھی اور حالے جی کی ایمپلائنس تھی فیلٹر کی تھی دھابے جی پمپاوس کی تھی اب وہاں کوئی ایمپلائنس نہیں جو وہاں سے ہم پیشن لے کے یہاں کلاچی کی طرف آتے ہیں تو یا تو وہ راستے میں ہی دم توڑ جاتا ہے کیونکہ پرائیوٹ گاڑیوں کرنے میں لیبر کے پاس اتنی پوزیشن نہیں ہے کہ بچارے پانچ سات آٹھ آزار روپیا کر کے کوئی گاڑی لکھے آئے وہ مجبور اسے بس مجبور میں دکھے کھا کے آتے ہیں اور دوسری بات ہے یہ کہ میڈیکل جو ہمیں تھوڑی بہت جو دوائیاں وغیرہ ملتی تھی وہ تو میں سمجھتا ہوں عرصے دراز سے بند ہیں پہلے یہ کہتے تھے کہ مجدور یونین کی بہت ساری یونین شکوایتیں کرتے تھے کہ بھئی یہ کریں وہ کریں لیکن الحمدللہ ہم نے جو بھی وقت گزارا اس میں تمام وہ مجدوروں کی جو مرائدیں تھی جو فیسلٹییں تھی وہ تمام ان کو مل رہی تھی اب دو میرے کال میں چار سال ہوئے ہیں دو دفعہ سی بی آئی ہیں ہمارے مہتحدہ کے جو ہیں وہ تو انہوں نے جو اثر کوئی خاطر کھا انہوں نے اپنا جو ہے وہ کردہ نہیں دکھایا نہ کوئی میجمنٹ پہ انہوں نے پریشر ڈالا کے مجدوروں کے مسائل حل ہو اس حوالے سے میڈیکل کی تمام جو تباہی اور بربادی ہے اس سے ہوئی ہے کہ ڈائریکٹر کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میڈیکل آفیزر کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو وہ اپنی بدماشی کرے گا تو اس حوالے سے میڈیکل کا بیڑا گھر کے آؤٹسٹیشن کا آدمی میں آپ کو بتا رہا ہوں میں تھٹا کا آدمی ہوں جو ہمارا ریگولٹر نکل رہا ہے یہاں سے کراچی کو پانی ہوں لیکن جیل سے وہاں رہتا ہوں آپ یقین کریں ڈیٹھ سو کلومیٹر کر کے ہمیں آئے یہاں آنا پڑتا ہے اور اگر ہم ڈیٹھ سو کلومیٹر کر کے یہاں آکر ہم اگر دوائی کی پرچیاں بنائیں سات آٹھ سو کی دوائی ملتی ہے تو ہمیں تو فائدہ نہیں ہے پہلے پچھلے دور میں آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے وہاں کے ملازمین کے کیا فیسلٹیز ہونی چاہیے وہاں پر کیا صورتیال میں بہتری کیسے آئے گی آپ کا کیا خیال سات بہتری یہ آئے گی کہ وہاں تو پہلی بات تو یہاں وہاں کے لوکل لوگوں کو اپائیمنٹ کرنا چاہیے جیسے کہ دوہ دار آٹھ میں تمام شہر کے لوگ اپائیمنٹ ہمیں اطراز نہیں ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ لیکن وہاں کا لوگ جو وہاں لوکل لوگ ہوں گے وہی کام کریں گے پانی میں بھی وہی جاتے ہیں اندر پانی گانس کاٹنے کے لیے یہ وہ تجربے کار لوگ ہیں وہی پانی ایسے بھی یہ تو گورنمنٹ کا رول ہے نا کہ لور گریڈ کے جتنی پوست ہوتی ہیں وہ لوکل لوگیسائل ورہرس کو ملنے چاہیے دوہ دار آٹھ میں انہوں نے دی نہیں پہلے ہوتی رہی پہلے ہوتی رہی لیکن دوہ دار آٹھ میں جو اپائنمنٹ ہوئی وہ نہیں ہوئی اس طرح اور سارے ڈپوڈیشن پہ جیسے ہمارے صدر نے کہا کہ ڈپوڈیشن پہ سارے لوگ آئے کراچی پہ آگئے تو تمام ڈپوڈیشن پہ چل لیں آپ وہاں کافی اسٹیشنیں ایسی ہیں کہ آپ یقین کریں آدمی نہیں ہے ہمارے پاس سیکوٹری نہیں ہے وہاں بنگلین پہ چوکی دار نہیں ہے جو لیبارٹری سنگھ گورنمنٹ ایک کروڑوں روپے خرچ کر کے بنائی پانی ٹریسٹ کے لیے یہاں چلیا پہ اس پہ آپ یقین کریں چوکی دار نہیں اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پر ہیں لوگ جو دیکھ رہے ہیں ناظرین انہوں نے سے ایک صاحب ہیں انہوں نے کال کیا ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہنے ہیں اسلام علیکم جی کون ہے ہمارے ساتھ لائن پر جی میں ریٹائر وارٹر بورڈ ایم دی عبدالخالق قاضی صاحب کی بہو بات کر رہی ہیں اچھا اچھا جی محترمہ بتائیے کیا کہنا چاہتی ہیں دیکھئے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے جو سسر سے وہ جو لوگ انہیں جانتے ہیں ایک کالی صاحب کو وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کا یہ ریکارڈ تھا کہ وہ ایک روپیہ بھی رشوت نہیں لیا کرتے تھے اور وہ میرٹ پر اپوائنڈ ہوئے تھے دیکھیں ان کے دور میں کبھی ہمیں ڈرینیش کا وارٹر سپلائی کا کوئی ایشو ہمیں کیا کسی کو بھی نہیں تھا جہاں جہاں پانی پہنچنا تھا پہنچتا تھا ڈرینیش سسکم سب سہی جلتے تھے اب ہمارا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہماریاں پولیٹیشنز نے چاہے وہ فیپس پارٹی ہو چاہے وہ ایم کی ام ہو انہوں نے بھرتی ہی ان لوگوں کو کیا جو بیسکلی میریٹ پہ ہیں ہی نہیں تو جب آپ میریٹ پہ نہیں رکھیں گے لوگوں کو تو وہ کام بھی نہیں کریں گے آپ دیکھیں نا اگر آپ چورو ڈاکوں کو بھرتی کریں گے تو ان کا تو کام ہی لوٹنا ہے ہمارے اببہ کو آج تک لوگ اتنی عزت سے یاد کرتے ہیں اور ان کی اتنی رسپیکٹ ہے کیونکہ انہوں نے حلال کھایا اور حلال ہی کھلایا اپنے بچوں کو اور کام کر کے گئے شہر کی آج ہم ہی ان کی اولادیں اس مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا ڈینی سسٹم پہ انتہا خراب ہوا ہے اور ہمارے گھر میں پانی بھڑ جاتا ہے گھڑر کا مطلب ہے اور ہم سارے ٹیکس دے رہے ہیں سارے بل دے رہے ہیں اور ابھی بھی حلال سارے ہیں الحمدللہ رب العالم لیکن میں کہتی ہوں کہ خدا کے لیے اللہ کے بندے بنو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی بنو کسی پولیٹیشن کے بندے مد بنو یہ تم لوگوں سب کو جہانوں میں لے جائیں گے اور کچھ نہیں دیں گے اور میرٹ پہ گرو بھٹی لوگوں بلکل آپ کی بات صحیح ہے اور بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کا بلکل بات صحیح ہے کہ میرٹ پر چیزیں جب ہوں تو ظاہرے اس میں بہتری آتی آتی ہے تو منور رضا صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے اور آگے خاتون بھی بات کرنی تھی تو آگے کیا بہتری کیا امکان کیسے آئے گا میرا خیال ہے کہ محترمہ نے بلکل صحیح بات کی بلکل معقول بات کی واقعی وہ اندہائی اماندار آدمی تھے مگر آج کا وقت چیزیں کرپشن آم ہے بلکہ ملک میں میرا خیال ہے سن میں تو بہت زیادہ ماشاءاللہ کرپشن ہے جس کو روک رہے ہیں کوئی راستہ نظر نہیں آرہا ہمارے ہاں ریکاوری تنی ہے کہ ادارہ بہترین چل سکے اور ملازمین تمام کام کرتے ہیں سب سے بڑی تو پانچ ہزار ملازمین کم ہے کیونکہ دو ہزار آٹھ سے انہوں نے اپائیمنٹ نہیں کیے کراچی کے آبادی بڑھتی جا رہی ہے مختلف علاقے ہمیں ملتے جا رہی ہے جس میں کام کرنے والوں کی تعدادہ مسلسل کم ہو رہی ہے کیونکہ اپائیمنٹ نہیں ہو رہا ہے پھر ہر سال جو ہے کچھ لوگ کا انتقال ہو جاتا ہے کچھ لوگ ریٹائر کر ہو جاتے ہیں جیسا کہ بھی میرے ساتھی نہیں کہا اب گھاروں میں جو رہنے والا آدمی ہے اگر اس کا انتقال ہوگا تو میرا اپنا خیارہ ریٹائر ہوگا وہیں قریبی آدمی ٹھیک ہے بس لاسٹ کومنٹ کیا ہوگا آخری بات میرا کہنا یہ ہے کہ سب سے بڑی بات تو ایک اہم ترین ایشیو ہے کہ جو لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں یا حاضر سرویس لوگ ہیں ان کا ان کے واجبات ان کا فنڈ نہیں مل رہا ٹھیک ہے جبکہ امڈی وارٹر بورڈ اگر چاہے تو اور ایچ کر کے وہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سویل محمد صاحب آخری بات آپ کیا کرنا چاہیں گے جناب اطفل میں محمدہ یہ ہے کہ وارٹر بورڈ مختصر ہو شروع نے آپ کو کہا کہ یہ ایک کل ڈائیوٹ کر دیا ہے پرائیوٹ سیکٹر واری کہانی چلا دی ہے اور ابھی پرسوں جو ہے ایک افسر کے اوپر شاپا بھی پڑا صورتیال یہ بن گئی ہے کہ یہ ساری جو آپ خاص طور پر میٹروں نے اچھے خاصے پروگرام کی ہے وارٹر بورڈ کے منازمین کے لیے اور آپ کے بڑی افرٹ رہی تو اب اس وقت جو ہے وارٹر بورڈ میں وہ افسران چاہ رہے ہیں کہ ان کی کریپچر یا ان کے جتنے بھی آہ ناہل انتظامیوں جیسے آپ کہنے ہیں پردہ پوشی ہو جائیں پردہ پوشی پر ڈالنے کے لیے اب یہ اگلا بورڈ کا اعلیٰس بلالی ہے جس پہ ہمیں یہ خرچہ ہے خرچہ ہے نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ فوری طور پر جو ہے وہ اپنی سمام کورونا وارب و روپے کی کریپچر ایسی چھپ سکتی ہے اس کو ٹھیک ہے سویل میمن صاحب بہت شکریہ آپ کا اور مرزا صاحب آپ کا شکریہ اور مرزا صاحب آپ کا بھی شکریہ اور ناظرین کراچی وارٹرینڈ سیبری بلوڈ کے حوالے سے ہمیں بہت ساری معلومات محصول ہو رہی ہیں بہت ساری ایشوز پر ہم کام کر رہے ہیں ہماری تحقیقاتی ٹیم اس پر لگی ہوئی ہے کچھ پیپرز ہمارے پاس دستیاب ہو گئے ہیں اور کچھ ڈاکومنٹس کا ہمیں انتظار ہے اور ہم آپ کو آنے والے پروگرامز میں یہ بھی بتائیں گے کہ جمادار کی پوسٹ پر بھرتی ہونے والے افسر جو ہیں صاحب جو ہیں وہ اب کونسی پوسٹ پر پہنچ گئے ہیں اور کتنے بڑے افسر بن گئے ہیں اور اسی طرح گریڈ پانچ میں بھرتی ہونے والے ملازم جو ہیں وہ بھی کہاں پہنچ گئے ہیں انیس گریڈ اور بیس گریڈ تک لوگ جا رہے ہیں ان کی بھی تفصیلات آپ کو آنے والے شوز میں بتائیں گے ہم یہاں لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ مسلم لیگ فنکشنل کانٹرومنٹ بورڈز میں کونسے امیدوار لا رہی ہے اور وہ امیدوار کیا کہتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور اب ہم آت کریں گے کانٹرومنٹ بورڈز کے حوالے سے ہمارے سے سٹوڈیو موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے امیدوار بریک کانسلر کلفٹن کانٹرومنٹ بورڈ وارڈ نمبر ہے ان کا زیرو ایٹ اور جناب محمد جمیل خان صاحب موجود ہیں اسلام علیکم جمیل صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور جمیل صاحب اپنا تعرف پلیز پہلے تو تعرف کریں میرا نام محمد جمیل خان ہے رہائش ملی دیلی کالونی مدنی آباد میں ہے اور پی ایم ایل ایف سے میرا طولق ہے پیر صاحب پگاڑا کے ٹکٹ سے میں الیکشن کنٹرسٹ کر رہا ہوں وارڈ ایٹ انتخابی نشان پھول بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ کا پالٹکس میں کب سے آئے ہیں اور کون سی پارٹیز میں رہے ہیں سر بقاعدہ طور پر تو پہلی مرتبہ اس پارٹی میں آیا ہوں لیکن شروع میں میرا طولق لاہور سے ہے شروع میں تھوڑا عرصہ جو ہے وہ میں نے پی ایم ایل این سے کام کیا ہے لیکن بہت تھوڑا عرصہ اس کے بعد میں کراچی شفٹ ہو گیا تقریباً 30 ایر پلس ہو چکے ہیں مجھے کراچی میں اور بس یہاں کی سیاست دیکھ رہا ہوں اور پہلی مرتبہ کسی پارٹی کو جوائن کیا ہے اور وہ الحمدللہ پی ایم ایل ایف ہے پاکستان مسلمن دیکھ فنکشنل کیوں جوائن کیا آپ نے فنکشنل لگ میں ایسی کیا خاص بات سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کو اگر سٹڈی کیا نا جہاں میں نے ان کو سٹڈی کیا نا وہ یہ ہے کہ یہ ایکس میں کریپشن نہیں ہے پور سکون پارٹی ہے نمبر دو اصل میں اگر ان کی ہسٹری پڑی جائے تو یہ شہیدوں کی پارٹی ہے اصل میں شہیدوں کی پارٹی ہے نائنٹین سیونٹی ون کی وار میں دیکھ لیں مسلمن لگ فنکشنل کا کردار دیکھ لیں پاکستان بننے سے پہلے جناب سوریا بادشاہ صاحب کی ہسٹری آپ دیکھ لیں انہوں نے کس طرح انگریزوں کے ساتھ جنگ کی اور بتیس سال کی عمر میں جامع شہادت نوش ہرمایا تو یہ جب میں نے یہ سب کچھ دیکھا تو میرا دل ہوا کہ میں اس پارٹی کو جوائن کروں اور الحمدللہ تقریباً تین سال کا عرصہ ہو گیا ہے ڈھائی سے تین سال کا عرصہ ہو گیا میں نے اس کو جوائن کیے ہوئے یہ کریپشن سے پاک ہے یہ ہر قسم کے کوئی بھی معاملات ہوں چاہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقبع پرویری نہیں ہے نہیں ہے بلکل بھی پسند نہ پسند کا عرصہ خیال ہے کوئی اس پارٹی کے اندر جو ہے نا بلکل ہر آدمی اپنے میار پہ اترتا ہے تو وہ اوپر آتا ہے ورنہ نہیں آتا جی تو جمیل صاحب عوام کے لئے کیا کرنے کا عرصہ رکھتے ہیں سر کرنے کا عرصہ تو بہت کچھ ہے کیونکہ میرا حلقہ جو ہے تو تین عصوں میں ہے دہلی کالونی نمبر ایک دہلی کالونی نمبر دو اور مدنی آباد جہاں کا میں رہنشی ہوں مین مسئلہ وہاں پر پانی ہے صحت اور صفائی ہے پانی کا اس قدر فقدان ہے کہ آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا آدھے گھنڈے کا پانی شیڈول میں ہمیں ملتا ہے جو شیڈول میں ہے اس میں پانی پندرہ بیس منٹ آتا ہے پانچ منٹ جو ہے وہ بدبودار پانی گھڑر کا پانی جو ہے وہ اس میں مکس ہوتا ہے تو پانچ منٹ تو اس میں گزر جاتے ہیں اس کے بعد پانی ساف ہوتا ہے تو پندرہ منٹ با مشکل یہ ہمیں ہمارے علاقے کے لوگوں کو ساف پانی میسر ہوتا ہے اس کے بعد منشیات کا گھڑ منشیات فروش ہیں منشیات استعمال کرنے والے ہیں پھر وہاں پر ایک مافیا ہے جس کو ٹھیلہ مافیا کہتے ہیں بہت کثیر تعداد میں وہاں پر ٹھیلے ہیں ان سے بہت بڑی ایک رشد خوری کا بزار گرم کیا ہوا ہے ان لوگوں نے عوام کے چلنے کی جگہ نہیں ہے اگر ایک مرتبہ آپ وہاں وزڈ کر لے تو آپ کو لگے گا کہ شاید صدر میں رش کم ہے اور یہاں زیادہ ہے اس کے بعد وہاں پر مہنگائی ویسے تو اس حکومت میں مہنگائی ویسے ہی بہت زیادہ ہے لیکن کوئی بھی چیز جو ہے جیسے چکن ہے سبزیات ہیں پھل ہیں وہ دوسرے علاقوں کی نسبت ہمارے علاقے میں بہت زیادہ مہنگا ہے پرز کیجئے کہ چکن اگر لالو کے قرنگی ارنگی میں دو سو چالیس روپے کلو ہے تو ہمارے علاقے میں وہ تین سو روپے کلو ملتا ہے لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے بڑا گوش جو کہ دوسرے علاقوں میں سات سو روپے کلو ہے ہمارے علاقے میں آٹھ سو پچاس روپے کلو ہے ریٹس ریفرنٹ ہے برحال تو یہ یہ والے مسائل جو ہیں وہ آپ اس کو کیسے حل کریں گے آپ کا کیا پلان ہے سر دیکھیں یہ سارے مسئلے مسائل جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ ڈی سی صاحب دے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اگر چیک اینڈ بیلنس ہو تو انشاءاللہ ماملات جو ہے اس حد تک نہ جائیں ہاں تھوڑے بہت تو ڈس بیلنس ضرور ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس سے کچھ نہ کچھ کنٹرول ہو سکتا ہے پرائیس کنٹرول کمیٹی ڈی سی صاحب اپنے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے اپنے ووٹرز کے لیے اپنے ووٹرز کو میں میسج یہ دینا چاہوں گا کہ خدا کے لیے ووٹ ایک امانت ہے بہت سوچ سمجھ کے ووٹ دیجئے کسی برادری کی طرف نہ جائیے کسی پیسے کی طرف مت جائیے کیونکہ پیسے کا بے انتہا استعمال ہو رہا ہے ہمارے علاقے میں میں اپنی پاکٹ سے الیکشن لڑ رہا ہوں لیکن دوسری پارٹیاں بے انتہا پیسہ لگا رہی ہیں تو خدا کے لیے کسی کی ذات سے متاثر نہ ہو آپ کے علاقے کے لیے سنسیر کون ہے اس کے لیے آپ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا محمد جمیل خان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی مسلم لیگ فنکشنل کے امیدوار محمد جمیل خان صاحب کی اور پرگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے اپنے میزمان اختر شاہنڈرین کو آج کے پرگرام سے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ